موسیقی 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 96,000 کروز ہے یہ ان کی جو پہلی بزنس ٹپ ہے وہ کہتے ہیں مجھے لڑائی پسند نہیں ہے I like to win without fighting but if I cannot win I'm ready to fight اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ physical لڑائی کرنے کو تیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دون میں جیتا چاہتے ہیں اپنا آپ کو کیا دارہ سنگھ سمجھتے ہیں دل پسانگی نہیں اس کا مطلب سمجھے میں اس کو ایکسپین کرتا ہوں وہ کہتے ہیں I like to win without fighting کا مطلب ہے میں ایسا دھندہ کر کے خوش ہوں جس کے اندر کوئی competition نہ ہو absolute monopoly ہو ایک دم blue ocean ہو دیکھئے آپ کو ہر ویڈیو میں میں کہتا ہوں business میں آپ لوگ ترہ ترہ کی مجھ سے suggestion پوچھتے ہیں اور اب بہت ہی basic آپ کی suggestion ہوتی ہیں اپنا خوبرا کیوں نہیں لگاتے ہو یار ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ competition نہیں ہے ہر ایک کوئی کہہ رہا ہے ہر ایک کوئی دل پسانگی کہہ رہے ہیں آپ کے مکیش مانی ہیں آپ کسی کی بات کریجئے ہر ایک کو یہی کہہ رہا ہے I do not want to fight I want to win without fighting مطلب ایسا دھندہ میں کروں گا جس کے اندر کوئی competition نہیں ہے لیکن اگر کسی کہاں سے competition آ گیا تو میں لڑوں گا بھی کیونکہ ایک نائک time پر اگر میں اس کو begin کرتا ہوں کچھ ایک time کے بعد ساری مشلیاں اس میں آئیں گی ہی آئیں گی بالکل آئیں گی اور جب مشلیاں آتی ہیں تو لڑائی تو کرنی پڑے گی میران کو چھوڑ کر کے بھاگتا ہوں ہمیشہ یہی سنگتا رہتا ہوں کہ کہاں پر competition نہیں ہے competition نہیں ہے competition starting میں be the first mover first more best mover first more best more best منے کے لئے آپ کو last میں آکے fight پڑنا پڑے گا لیکن آپ کو fight میں اپنی محرط کم کرنی پڑے گی کیونکہ آپ first mover ہو ان باتوں کا آپ نے calculation ہمیشہ اپنے دماغ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں ڈلیپ سانگوی بہت اچھی learning دے رہے ہیں اور آپ کو پورا بہت اچھا نہیں کر رہی ہے if the company is not doing good اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ company بیکار ہے ہو سکتا ہے اس کے در بہت بڑی بات ہے اور میں سے فرمولی بیلیف کرتا ہوں کہ اگر کوئی company اچھے نہیں کر رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ company بیکار ہے ہو سکتا ہے اس کی اس کی marketing تھوڑی سی پور ہو product بہت اچھا ہو ان کی سبسد بہت اچھی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کی marketing پور ہو ہو سکتا ہے team اچھی نہ رہ جائے product بہت اچھا ہو ان کی سبسد بہت اچھی ہو ان کے founder بہت اچھی ہو ان کی نیت بہت اچھی ہو بہت کچھ باتیں اچھی ہو سکتی ہیں اور وہیں پر اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ company جو اچھا کر رہی ہے ہو سکتا ہے دیکھو مت بھولنا everything that glitters is not gold ہر وہ چیز جو دیکھ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ gold نہ ہو بدھی لگائیے اور ہر وہ company جو اچھا کر رہی ہے ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو اور وہیں پر کوئی company کتنے ایسے sick unit ہیں جتنے بھی امیر لوگ ہیں جتنے بھی top کے لوگ ہیں world widely یا globally آپ بات کیجئے یا ہمارے انڈیا میں جتنے بھی رچس لوگ ہیں یہ ہمیشہ sick unit کھڑتے ہیں دیکھتے ہیں اگر وہ sick unit ایسا ہے جس کا product services باقی سب چیزیں اچھی ہیں کوئی ایک چیزیں کمی ہے کوئی ایک چیزیں اس کی کمی ہے جس کو ہم لوگ پورا کر سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ sick unit کو کھڑتے ہیں میں نے پیچھے دو تیر مینے پہلے ایک sick unit کے اوپر کیسے آپ نے اس کو procure کرنا ہے کیسے اس کو buy کرنا ہے اس کو بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اسی رنگ سے دریب سانگوی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی company sick ہے تو اس کا مدب یہ نہیں کہ کمی خراب ہے اور وہیں پر کوئی company اچھی ہے تو اس کا مدب یہ نہیں کیونکہ کمی کا product بہت اچھا ہے لوگ کی بھیڑ کے پیچھے بھیڑ چال کے پیچھے مجھ جاؤ اپنا کھوٹا لگا کر کے وہیں پہ invest کرو جہاں پر آپ کو لگتا ہے یہ کمی آگے جا سکتی ہے اسی کو business کہتے ہیں اسی کو بپار کہتے ہیں اسی کو entrepreneurship کہتے ہیں دریب سانگوی نے جو تیسری tip دی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ company جو دوسروں کی mistakes دوسروں کی گلتیوں سے دوسروں کی گلت کرموں سے سیکھ کر کے وہ گلتی ریپیٹ نہیں کرتی صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے گھر پر تو اس کو بھولا نہیں کہتے لیکن وہ بے فکر ہوتا ہے جو ہر روز چلتا ہے ہر روز بھولتا ہی رہتا ہے بھولتا ہی رہتا ہے تو اگر آپ دوسروں کی گلتیوں سے سنگیان لے رہے ہو learning لے رہے ہو اور اپنا آپ کو change کر رہے ہو تو سمجھدار ہو اگر آپ change نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کی جو progress ہے وہ ایسی ہی رہے گی وہ ایسی نہیں جائے گی ہماری list میں دوسروں کی فورت سپورٹ آتا ہے وہ ہے شیب نادر کا the co-founder of HCL Technologies اور ان کی ورد جو ہے وہ آنکھی ہے فوبز میکزن میں ایک لاکھ دو ہزار کروڑ انڈیا میں سپورٹ ہیں کا فورت ورلڈ رینکنگ ہے 98 شیب نادر کی پہلے ٹپ ہے وہ کہتے ہیں لقش دھران کرنے کے لیے آپ کو سپنے دیکھنے ہیں آپ کو سوچنا ہے آپ کے سپنوں کے اڑان ہونے ہی چاہیے سپنوں کے پنک ہونے چاہیے اگر آپ کو بشواس ہے سپنے ہیں آپ کے wishes ہیں اور آپ کو firmly believe ہے سپنے دیکھو سپنے دیکھوگے تب ہی تو لقش اندارت کر پاؤگے اور لقش اندارت ہوگا تب ہی تو آپ کو سپلتا ملے گی اگر آپ کا لقش ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں مل پائے گا زاتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں لقش بنایا ہے تو میں سپل ہوں گا ہی ہوں گا جی نہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار اس کے پیشے بھاگنا پڑتا ہے پھر کہیں جا کر کے بہت ساری ہاروں کے بعد جا کے آپ کو سپلتا ملتی ہے تو شب نادر کہتے ہیں کہ لقش بنانے کے بعد اسپلتا کے لیے تیار ہیں نا آپ لوگ شب نادر کی اگلی ٹپ ہے وہ کہتے ہیں آج اپیچونڈیز چار طرف پھیلی ہیں کہ تئیس سٹارٹ اپس ہر روز ہر شہر میں ہر دیش کے اندر دیرو سارے نئے سے نئے نئے سے نئے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں اس کا مطلب اپیچونڈیز چار طرف ہیں اس لئے ڈرنے کی کوئی زود نہیں ہے اگر کسی کان سے آپ کا کوئی آئیڈیا نہیں بھی چلتا ہے لگے روز کے پیچھے لیکن الٹی میٹی ایک جگہ پہ یہ جانے کے بعد اگر آپ کو رلائس ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا میرا نہیں چل سکتا چندہ کی کوئی بات نہیں ہے بہت سارے اور نئے آئیڈیاز ہوں گے آپ کے پاس اپچونڈیز ہر طرف ہیں شب نادر جی کہتے ہیں آج بارکٹ میں کومپیٹیشن ہے اگر کومپیٹیشن ہے تو آپ کو اپنے پرڈکٹ کے اندر کوئی نئے چیز کوئی نیا انویشن کرنا پڑے گا پیچھے ابھی پھر سپارٹ پہ جو دلی سنگ بھی تھے انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا کہ میں فائٹ نہیں کرنا چاہتا مجھے ایسی چیز چاہیے جہاں پر کومپیٹیشن نہ ہو لیکن اگر کومپیٹیشن ہو تو میں لڑنے کے لئے تیار ہوں اور وہی بات شب نادر جی بھی کہہ رہے ہیں دیکھو سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کیا چیز وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مارکٹ میں کومپیٹیشن ہے لیکن تمہیں کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں کوئی نیا انویشن کرنا ہے اپنے ہی پرڈکٹ کے اندر رہ کر کے اسی کے کیڑے بن جاؤ کونسنٹریٹ کرو وہی پر دھیان دو کہ میں کیا نیا لے کے رہا ہوں جو نیا لے کے آوگے آپ کو مارکٹ ملے گی پھر اس کے بعد اس کے اندر بہت سارے اور باقی کے لوگ جم کریں گے جیسے جم کریں پھر کچھ نیا لے کے آو پھر کچھ نیا لے کے آو یہی ہے مارکٹ یہی ہے بزنس اور یہی بات ہم لوگوں کو شب نادر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نئی سے نئی سے نئی سے نئی سے نئی سے نئی سے نئی چیز اپنے ہی پرڈک کے اندر لے کے آ رہی پڑے گی اگر آپ ہیل پہ جاتے ہو ٹوز پہ رہو ہیل پہ گئے آؤ اگر آپ بھی سلک پہ ہو سیکلنگ کر رہے ہو تو آپ کو بار بار پینل کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا جہاں پر آپ نے پیلڈنگ روکی یا تو کوئی اوورٹیک کرے گا یا آپ کے اوپر سے نکل جائے گا تیار رہیے ہمارے لسٹ میں تو تیسرا سپاٹ ہے تیسے رچس انڈین ہیں وہ ہیں لکشمی مطل ہیں یہ راجستان بان انڈین بان ہیں لیکن این آر آئی ہیں رہتے یہ یوکے کے اندر ہیں سٹیل میکر ہیں گلوبلی پورے سنسار کا سب سے دادہ سٹیل لکشمی مطل بناتے ہیں تیس ہزار کروڑ اور دیکھئے بزنس کی ٹپ ہم کو کیا دیتے ہیں لکشمی مطل کہتے ہیں دھندے کے اندر آپ نے کوئی بھی شرم نہیں کرنی ہے کوئی ایموشن مت رکھو مال اگر خراب آیا ہے تو اس کو ریٹرن کرو اگر مال خراب آیا ہے تو پیمنٹ کو کٹو اگر کوئی ایمپلائی کام نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو ایک بار دو بار بتاؤ شرم مت کرو ایموشن کو مت رکھو دھندے میں جس نے کی شرم اس کا پھوٹا کرم اس کا پھوٹا دھندہ اوکے بائی دا اینڈ او دے کیپ دا ایموشنز اوے سیکنڈ جو وہ ٹپ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹپ ٹائم کس کو نہیں ملتا ہر انسان کو ملتا ہے لیکن کیا آپ اس کے لئے ڈیٹیمنٹ ہیں ڈیڈیکیریٹ ہیں کیا آپ اسے فائٹ کرنے کے لئے ورگردہ تیار ہیں اپنے آپ کو بھاہ نکال سکتے ہیں اسے ٹپ ٹائم سے زیادہ لوگ نہیں نکال پاتے زیادہ لوگ گھٹنے ٹیک جاتے ہیں کیا آپ ٹیٹیمنٹ ہو اگر آپ ٹیٹیمنٹ ہو اپنے آپ کو اس میں سے بھاہ نکال سکتے ہو آپ جیتے ہو آپ واریور ہو آپ دھندہ اچھے سچا کروگے اگر آپ ٹیٹیمنٹ ہو تو اس مشکلوں میں سے اپنے آپ کو بھاہ نکال دوگے پھر اس کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دھندے کو چلانے کے لئے آپ کو پیشن چاہیے آپ کو ڈیٹیمنیشن چاہیے آپ کو کمیٹمنٹ چاہیے کمیٹڈ رہو ڈیڈیکیٹ رہو پیشنیٹ رہو رہو گے دھندہ ملے گا بزرس آپ کا جائے گا جائے گا گلوبلی 58 سپورٹ پر ہیں عظیم پریم جی جن کا انڈیا میں سپورٹ ہے سیکنڈ ان کی ٹوٹل ورث ہے ان کے پاس ٹوٹل جو ویلت ہے وہ ہے ایک لاکھ 32,000 کروڑ بہت قریب ہیں یہ ان کی پہلی لنگ جو ہے وہ کہتے ہیں if people are not laughing on your goals that means your goals are very small ask for the stars ask for the sky that's right آپ کو sky نہیں ملے گا آپ کو stars نہیں ملیں گے but you will not come back with handful of dust either مطلب اگر آپ کے goals پر لوگ نہیں ہس رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ goals بہت ہی چھوٹے ہیں اور جب چھوٹے goals ہوتے ہیں تو motivation نہیں ہوتے سوچو بڑا اور اس کے لئے کام کرو number one second جو کہتے ہیں عظیم پریم جی کہتے ہیں ہمیشہ success جو ہے وہ دو جگہ پر create ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے mind میں create ہوتی ہے اس کے بعد real world میں آتی ہے تو کیا آپ success کو بھاپ پا رہے ہو کیا آپ success کو دیکھ پا رہے ہو کیا آپ visualize کر پا رہے ہو اگر آپ visualize کرتے ہو اور آپ کو اس کے دنہ وشواس ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں real world میں وہ ہوگا تو سب سے پہلے success سب سے پہلے فقط آپ کے دماغ میں آتی ہے اس کے بعد وہ execute ہوتی ہے اس کے بعد real world کے در آتی ہے اور لوگ کے وہ تب ہوتی ہے لیکن لوگ کے یہ بات میں ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو اس کو conceive کرنا اس کو believe کرنا کہ ہاں وہ possible ہے وہ ضروری ہے تیسری جو tip دیتے ہیں عظیم پریم جی کہتے ہیں جو آپ کی جو team ہے جو آپ کے جو people ہے آپ کے جو لوگ ہیں وہ سب سے دا مہتوب پر ہوتے ہیں آپ کی success کے لیے آپ کی extraordinary success کے لیے اپنی team کو بلاو اس کو اچھی team کو بنا کے رکھنا اور اس کو پورا بشاست رکھو اور پھر چوتی جو tip دیتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میں کہتے ہیں leadership ہوتی کیا ہے leadership وہ conference ہے جس میں آپ اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ میں چل کر کے ان سے کام کروا سکتے ہو تو آپ کو اپنی team کو تیار کرنا ہے اس team کے اوپر آپ کو اپنے اندر بشاست رکھ کے اپنے سے بہتر لوگوں کو لے کے آنا ہے ان سے کام کرا کے آپ نے اپنی success کو اچیب کرنا ہے تو عظیم جی پریم جی کے ساتھ سے آپ کو success جو آپ نے دماغ میں رکھنی ہے گولت آپ کے اوچے ہونے چاہیے اچھی team برانی ہے اور confidence رکھ کر کے team سے کام کروانا ہے اچھی سے اچھی team کو رکھ کر کے اپنے سے بہتر بندوں کو رکھ کر کے ان سے اپنے کام کروانا ہے چلی اب ہمارے پاس سمیں ہے یہ جاننے کا کہ انڈیا کی سب سے richest انسان کون ہے کیا wealth ہے اور ان کی global ان کی position کیا ہے انڈیا میں ان کی position تو number one ہے ہی ہے اور مجھے انمریکہ سے نام بتانے کی زود نہیں ہم لوگ سب کے سب جانتے ہیں تو مکیش مانی جی جو ہیں وہ last year 33rd پہ تھے globally فوربز بیکسنگ کہتی اس سال وہ improve کر کے بہت تیز improve کر رہے ہیں اور اس سمیں globally وہ 19th spot پہ پہنچ چکے ہیں انڈیا میں تو number one ہیں ہی ہیں اور ان کی total worth پہنچ چکی ہے 2,80,000 کروڑ مکیش مانی کا سب سے پہلا lesson ہے you never succeed in the first attempt آپ سب سے پہلی بار میں ہمیشہ سفل نہیں ہوتے ہو تو جتنے beginner ہیں جتنے start-up ہیں کیا لکھنا آپ جتنے بھی پیسہ لگا رہے ہو اس میں آپ فیل تو ہو گئی ہوگے میں ہمیشہ کہتا ہوں hire the mountain smaller the steps چھوڑے چھوڑے step لے دے کیونکہ آپ کے attempt تو غلط جائیں گے جائیں گے اس سے ڈرنے کی کوئی جوت نہیں ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر entrepreneur کو ہر business man کو ambition تو رکھنا ہی پڑے گا لیکن وہ ambition ہے جو اپنے رکھے مانی جی کیا کہتے ہیں مکیش مانی جی کہتے ہیں کہ آپ کے جو سپنے ہیں وہ realistic ہونے چھوڑے ایسے ہونے چھوڑے جو کہ لمبا لمبا مد چھوڑو میں یہ کروں گا وہ کہتے ہیں لمبا لمبا مد کرو جتنا کر سکتے اتنا کرو سوچو اتنا ہی جتنا آپ کر سکتے آپ کی تانگ جو انسان انڈیا کہتا ہے that you have to realize that you cannot do everything ہر چیز آپ نہیں کر سکتے ہو آپ کو کیا کر پڑے گا آپ کو اپنی ٹیم کو رکھنا ہے ان سے کام کروانا ہے ہر چیز میں ہر جگہ پر ہر انسان پر نئی ہوتا ہے جہاں وہ کر سکتا ہے وہ خود کرے وہ بزنس من جو خود کر سکتا وہ خود کرے اور باقی دوسرے سے کروائے کیونکہ آپ پرفیکٹ نہیں ہو اگلی بات جو مکی شمان جی کہتے ہیں it's very important to achieve your goals goals کو achieve کرو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے not at any cost سام دام دنڈ بھید کر کے نہیں صحی راست سے صحی جگہ سے جا کر آپ کو اپنے خوابوں کو اپنے ambition کو اپنے targets کو پورا کرنا ہے صدی انگلی سے چلو تیڑی انگلی سے مت چلو یہ موکیش شمان جی کہتے ہیں the last thing موکیش شمان جی says he says this is the risk taker who changes is the course of the history ہر وہ انسان جو risk taker ہوتا ہے calculate risk لیتا ہے calculate risk لے کر کے وہ step پر step لیتا جاتا ہے وہ ہی ہے جو کچھ کچھ کرتا ہے وہ ہی انسان ہے جو history maker ہوتا ہے باقی سب کے سب کسر readers readers ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جو contributor ہوتا ہے باقی سب کسر consumers ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے باقی سب کسر کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو رسک لینا ہے یا آپ سیف رکھنا چاہتے ہو آپ کو نوکلی کرنی ہے یا آپ ایک انترپرنر ہو آپ بزنسمن ہو کیونکہ بزنسمن کو رسک لینے ہوتے ہی ہیں یہ ہے یہ سو بھاوک ہے یہ ہوگا ہی ہوگا انترپ دوستو اگر آپ نے ہمارا چنل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولنا کو جائنگ کرنا چاہتے تو آپ کو ڈیلی میں آکر پی جی سب یہاں پر آبیلیبل ہیں ان ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے ویپاری فرنڈز کے ساتھ میں اور ہم لوگ مل رہے ہیں میری نیکس ویڈیو کنے بھائی شبکر بیسی گیا آکھ بھائی بھائی